اللہ علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میں آج ایک لہور کی بہت بڑی شخصیت خواجہ مجید صاحب ان سے آپ کو ملواتا ہوں تو ان سے آپ ڈسکس کرتے ہیں ہم کے ٹیڈیوں کے متعلق کیونکہ آئیکل ٹیڈی بہت قسم کے لوگوں نے بنا لیئے ہیں کچھ لوگ سیل کرتے ہیں کچھ اڑاتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ ساری زندگی کے پوتربازی کی ہے تو ٹیڈی ان کے سامنے بننے ہیں تو خواجہ صاحب کیا بتانا چاہیں کہ ٹیڈیوں کے متعلق میں بیٹا صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیڈی جو اریجنل کبوتر ہے نا اچھا وہ سفید پلک سفید پنجے اور سفید چونچ میں نہیں ہے جو آدمی کبوتر بیچتے ہیں نا جنہوں جو چاہتے ہیں کہ ری سیل ویلیو ہو زیادہ وہ سفید پہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں پر جو اچھا ٹیڈی ہے نا جو چودری صاحب کے تھے یا انہوں کے لیلینی والوں کے کسی زمانے میں تھے یا مستریوں کے اریجنل تھے وہ سیمنٹ کلر کی ان کی پلک ہوتی تھی اور جو دس نمبر تھے وہ تھوڑا سی کڑکتن پہ تھے اور وہ ہے کڑکتن سے کیا مراد ہے خواہ صاحب جو تھوڑا سی ڈاکش ہے اچھا ڈاک کلر کی ہے سٹیل گری ٹائپ کو آپ اس کو کہہ دیں ٹھیک ہوگی پر سفید بالکل نہیں تھی ٹھیک ہوگی اور جو آپ سفید وہ کر رہے ہیں سفید میں ٹیڈی تو ایک الگ بات ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیٹا کہ میں نے اپنی زندگی میں ستار سال کی زندگی میں سفید پلک والا سفید چونچ والا سفید پنجوں والا چاہے وہ سیال کوٹیا بھی ہو میں نے بازی میں اڑ کے شام تکر بیٹھتے نہیں دیکھا ٹھیک ٹھیک سفید چونچ دیکھنے میں اٹریکٹیو ہے بڑی خوبصورتی ہے پر اس میں پختگی نہیں ہے اب یہ جو نئی شوشے چھوڑ جاتے ہیں کمگر کا بھی میں نے جو اپنے کمگر دیکھے ہوں ہیں پرانے کسور میں یا لاہور میں بہوک ہوئے والے کے پاس ہوتے تھے موچی روزے میں وہ بھی سیمٹ کلر کی ہوتے تھے یا گری کلر کی ہوتے تھے سفید اب آج کل بڑے خوبصورت کمگر آپ کو نظر آتے ہیں سفید پلک کے مجھ کو کوئی سفید پلک والا بازی میں اڑا کے تو دکھائے یا سفید چونچ والا دیکھنے میں آپ یہ جو ہیں بیڑا گھر ساری کبوتر بازی کا کیا ہے اس نے سیٹھ نے سیٹھ والے بنا کے چونچوں کی لمبی کبوتر بازی کی اڈار میں لمی چونچ کا کونسپٹ ہی نہیں ہے چونچ لمبی ہونی چاہیے خردنوں کا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے زمانے پہلے خردنوں کے ہوتے تھے وہ بلکل نہیں ہونے چاہیے پر اتنی لمبی چونچ بھی نہیں وہ اگر لمبی چونچ ہے اگر اگر وہ کبوتر اڑا ہے اس کے اندر کوئی اپنی چیز ہے وہ قدرتی اڑا ہے سیٹھ والا اب اتنی اتنے مہنگے کبوتر گئے ہیں وہ جس نے بھی وہ سیٹھ صاحب نے بنائی ہیں خوبصورتی تو ان میں لے گئے ہیں مجھ کو کوئی ڑا کے تو دکھائیں دیں اور جو بھی اچھے کبوتر باز ہیں بازییں لگانے والے کبوتر باز دو قسم کی ہیں ایک ہیں اڑانے والے ایک ہیں شکین کمرے میں رکھنے والے جو اسے یہ ڈرائنگ نوم میں ہم بیٹھے ہوں ہوں بیٹھے ہیں وہ کرے ہماری کبوتر واضح میں سیٹھ والے کبوتروں کو اہمیت دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں تو اچھے ہیں پر جب آپ اڑائیں گے اوپر کوٹے پہ جا کے ان کی ریٹرن ہی نہیں ہے ایسے ہی ہے دیکھنے میں خضورت تو جب ایک کبوتر فی پر لگا ہوتا ہے یا ایوریج لگی ہوتی ہے یا کپ میں لگا ہوتا ہے ایک کبوتر کم سے کم لاکھ روپے لے کے اڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اگر اس نے گھر نہیں آنا تو اس کو بازی میں ڈال نہیں کون سا آدمی کبوتر باز ہے جس نے بازیوں میں اڑائے ہو تو کہو گا لو جی میرے یہ سیٹھ والا اڑا ہے ایسے ہی ہے تو سیٹھ والے جنہوں نے بھی وہ بنائے ہیں انہوں نے بیچنے کی اور اب جیسے جیسے میں نے آج سے جب یہ بنے تھے دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے میں نے ایک پشین گوئی کی تھی پیڈیشن کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سیٹھ والوں کو گھر سے نکالیں گے اب لوگوں نے رکھے ہوں گا انہوں نے کہ جو بیچ رہی ہیں کون سا لاہور کا بڑا استاد اڑانے والا ہے جس کے پاس سیٹھ والے ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جی میں کبوتروں کو جب بھی آپ کا کوئی کبوتر خراب ہوتا ہے ایک میں یہ لفظ آپ دیس لیں جب بھی آپ کا کوئی کبوتر خراب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں ٹیڈی ڈالو کبھی کسی نے یہ کہہ کہ یہ خراب ہو گا اس میں سیٹھ والا ڈالو ایسا ہی ہے اور ٹیڈیوں کو خراب کرنے کے لیے دوسری اندر پڑھتے ہیں پر ٹیڈی خراب نہیں ہوتے ایسا ہی ہے ٹیڈی اپنا اریجنل کبوتر ٹیڈی ہے اور ٹیڈی وہ کبوتر ہے جو کسی کا متاج نہیں ہے متاج نہیں ہے باقی کبوتر کسی کمگر بہت اچھی ہے ہر چیز ہے پر کمگروں میں سیان آف کم ہے کم ہے وہ ان میں سیال کوٹی ڈال دو یا ٹیڈی بھی ڈال دو تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر ایک کوئی کبوتر باز ہے جس کا کھیل پانی بہت اچھا ہے وہ اڑانا جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے کھیل پانی سے میرا کبوتر جو ہے وہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے بڑے گا تو اس کو چاہیے کہ انہوں میں کمگروں میں سیال کوٹی یہ ڈالے ٹیڈی نہ ڈالے کیونکہ ٹیڈیوں میں پہلے بھی سیال کوٹی پڑھ چکے ہیں اور یہ جو میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ کمگر 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 کوئی کبوتر نہیں ہے ان کا نام ہے کمانگروں کے کبوتر جی جی فروز کمانگر اور نواب کمانگر میں اپنی زندگی میں بچپن میں میں اللہ کے فضل سے فروز کمانگر کو میں ملا ہوں ٹھیک ٹھیک ماشا اور ان سے میں نے بیس کی ہوئی ہے ان کبوتروں کے مطلب یہ اریجنال کبوتر ہم ہم یہ بس چلیں بہت شکریہ خواہ صاحب آپ نے ٹائم دیا